موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات گزشتہ اٹھارہ برسوں سے پوری دنیا کو دہشت گردی کے نام پر خوف زدہ کر کے اس کی معشت پر غلبے اور اس کی سیاست پر قبضے کا دھندہ چل رہا ہے نائن الیون کے فوراں بعد جہاں امریکہ اور اس کے ہواریوں نے نہتے اور کمزور افغانستان پر حملہ کیا وہیں دنیا بھر کے بینکاری نظام اور کرنسیوں کے نیٹ ورک پر نگرانی سخت کر دی کیونکہ انہیں خوف محسوس ہونے لگا کہ ان کے ذریعے دہشت گردوں کو اسلحہ خریدنے کے لیے سرمایہ آسانی سے میسر آ جاتا ہے معاشی اداروں پر کنٹرول کا آغاز تو اس دن سے ہو گیا تھا جب افغانستان سے آخری روسی فوجی روانہ ہوا تھا روس کی شکست کے بعد افغان مجاہدین کے ہاتھ میں اسلحہ خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ وہ پلٹ کر شریعت کے نفاظ کا وہی نعرہ جو سوویت یونین کے خلاف لگایا گیا تھا امریکہ اور اس کے ہواریوں کے خلاف بھی لگا سکتے تھے اس لئے انہیں مالی طور پر کمزور اور اسلحہ خریدنے کے حوالے سے بے بس کرنا ضروری تھا یوں افغانستان سے روس کے نکلنے کے ٹھیک ایک سال بعد انیس سو انانوے میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف ایٹی ایف بنائی گئی جس کو یہ ذمہ داری سومپی گئی کہ وہ بڑھتی ہوئی منی لانڈرنگ پر قابو پائے گی تقریباً بارہ سال بعد ورڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو گیا دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک نعرہ بن گیا اور نعرے کی گونج میں اس ٹاسک فورس کو ایک بہت بڑا اختیار مل گیا کہ اب اس نے دہشت گردوں کی مالی معابنت کو روکنا ہے اس ٹاسک فورس کی چالیس سفارشات ہیں جنہیں دنیا کی تمام عالمی قوتیں طاقت کے زور سے کمزور ملکوں پر نافذ کرتی ہیں ان تمام سفارشات کا تعلق صرف سرمایہ کی نکل و حمل سے ہے تاکہ سرمایہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جس سے وہ اسلحہ خرید لیں لیکن اسلحہ کی نکل و حمل کے کاروبار پر کوئی پبندی نہیں ہے بلکہ جس دن سے یہ ٹاسک فورس بنی ہے غیر قانونی اسلحہ کی تجارت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے یہ کاروبار دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے چمکا کیونکہ امریکہ اور یورپ کے اسلحہ ساز دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے میدان جنگ چاہتے تھے تاکہ اسلحہ کی خپت جاری رہے اس لیے دنیا بھر میں بہت سے وار تھیٹر تخلیق کیے گئے جنوبی امریکہ، افریقہ، مشرق وستہ، مشرق بائید، جنوبی ایشیا غرض ہر جگہ پہلے کمیونزم کے خلاف قوم پر استانہ جنگوں کا نارا بلند ہوا اور اس کے بعد اسلام کو ایک ہتھیار بنایا گیا پوری دنیا میں اسلحے کی سمگلنگ کے روٹ بنائے گئے جن کو حکومتوں لوکل وار لارڈز اور سیاسی قبائلی رہنماؤں سے تحفظ فراہم کیا گیا جہاں ڈالر میسر تھے، وہاں ڈالروں سے قیمت حاصل کی گئی جہاں مرضی کی کرنسی نہیں تھی، وہاں ہیرے تو کہیں سونا غرض جو بھی متبادل میں ملا، اسے لے لیا گیا جہاں قیمتی دھاتے میسر تھی، وہاں ان سے تبادلہ ہوا اور جہاں کوکین، ہیروین، ایفیون اور دیگر منشیات موجود تھیں وہاں اسلحے اور منشیات کے کاروبار کا چولی دامن کا ساتھ بن گیا شروع شروع میں بریف کیسوں اور بڑے بڑے بکسوں میں ڈالر ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہے اس کے بعد ذرا پبندی لگی تو کریڈٹ کارڈ سے سرمایہ ادھر ادھر ہونے لگا اور اب انٹرنیٹ پر ڈارک ویب کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی تخلیق کی گئی اور اسلحے کا کاروبار چمکایا گیا اس وقت اس ڈارک ویب پر اٹھارہ ایسی مارکیٹیں کام کرتی ہیں جنہیں کرپٹوک مارکیٹس کہا جاتا ہے جہاں حکومتوں کی کرنسیاں نہیں چلتی بلکہ ان سمگلرز کے اپنے سکھے چلتے ہیں جو دراصل انٹرنیٹ پر ہی تخلیق ہوتے ہیں وہیں ان کی قیمتیں بھڑتی گڑتی ہیں اور وہیں یہ سب کاروبار ہوتا ہے رینڈ کارپوریشن انیس جولائی دوہزار سترہ کو اپنی ایک تحقیق منظر عام پر لائی جسے مانچیسٹر یونیورسٹی کی پروفیسر جوڈت آلڈریج نے تحریر کیا تھا اس کے مطابق اب ڈارک ویب دنیا بھر میں غیر قانونی اسلحہ بیچنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے اور اس پر بکنے والا ساٹھ فیصد اسلحہ امریکی ہے ڈارک ویب کے علاوہ بھی یورپ کے تمام ممالک میں غیر قانونی اسلحہ کے تاجر موجود ہیں جو دنیا بھر میں ہونے والی سیول وار، قبائلی جنگوں، علاقائی قتل و غارت کے لیے اسلحہ فراہم کرتے ہیں مشرقی یورپ کے ممالک میں ان احتیاروں کے بڑے بڑے سٹور بنائے گئے ہیں بیلجیم اور یوکرین سے پائلٹ جہازوں میں اسلحہ لے جا کر اور افریقہ سے افغانستان تک ہر جگہ اپنے گاہنکوں کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں دو ہزار دو کا وہ مشہور واقعہ جس میں یوکو سلاویہ کی فوج سے پانچ ہزار کلاشن کوف خریدی گئیں اور انہیں ناجیریا کے لیے ایک قانونی تجارتی مال کے طور پر روانہ کیا گیا جہاز کچھ دیری کے لیے پیٹرول لینے کے لیے لیبیا کے ایک دور دراز ہوائی اڈے پر اترا اور اسلحہ افریقہ میں لڑنے والے گروہوں تک پہنچ گیا جس میں سے اٹھارہ ارب ڈالر چھوٹے ہتھیاروں مثلا کلاشن کوف وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں ان میں ملکوں کے بڑے بڑے سودے شامل ہیں ساٹھ ارب ڈالر میں سے بارہ ارب ڈالر کا اسلحہ غیر قانونی طور پر بیچا جاتا ہے یہ اسلحہ دنیا کے ہر خطے میں آپس میں لڑنے والے گروہوں تک باحفاظت پہنچایا جاتا ہے یہ واحد کاروبار ہے جس میں قیمت اس وقت وصول کی جاتی ہے جب مال گھر یا مطلوبہ مقام پر پہنچ جائے راستے میں نقصان پکڑے جانے یا چھینے جانے کا سارا ذمہ اسلحہ سپلائی کرنے والے پر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے اس لئے ان تمام عالمی راستوں پر جہاں سے یہ غیر قانونی اسلحہ گزرتا ہے لوٹ مار نہیں ہوتی حکومتیں اور حکومتی اہلکار خریدے جا چکے ہوتے ہیں اور پھر اسلحہ خواہ جہاز سے جائے یا ٹرین سے یا پھر ٹرک سے باحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اسلحہ کہ اس سارے غیر قانونی کاروبار پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا اس لئے کہ اس کاروبار پر عالمی طاقتوں کی اجارہ داری ہے اور وہ اس کاروبار کو وسط دینے کے لئے دنیا کے ہر کونے میں جنگوں کا بازار گرم کرتی رہتی ہے لیکن اب اسلحہ خریدنے والوں نے کرنسی کی بجائے سونے چاندی وغیرہ میں اسلحہ خریدنا شروع کر دیا ہے تو ان طاقتوں کی جالی کاغذی کرنسیوں کی قدر و قیمت میں کمی آنے لگی ہے اب شرط صرف ایک ہے خریداری ہماری جاری کردہ کرنسی میں ہوگی تمام لاشوں پر ہم اپنی معیشت مضبوط کریں گے اس لئے پاکستان کو فنانشن ایکشن ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ ملک میں سونے کی خرید اف روکت کو بزریہ کیش روکا جائے اور انہیں بینک کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کا پابند کیا جائے ایسا صرف اس لئے کہ جو بھی سونا خریدے گا وہ ان طاقتوں کی نظر میں آئے گا اور پھر جب وہ ڈالر کی بجائے سونے سے اسلحہ خریدنے کی کوشش کرے گا تو ایسا کرنا عالمی امن کے لئے خطرہ بن جائے گا وہ شخص بہت بڑا دیشت گرد کہلائے گا اسلحہ کی مڈیاں ایسے ہی سجی رہیں گی لیکن خبردار اگر انہیں ہماری مرضی کی کرنسی یا مرضی کی دکان کے علاوہ کسی اور سے خریدہ دیکھو دیشت گردی کی جنگ جاری ہے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہونے کے دن آگئے ہیں جب ابو بکر ابن مریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضور نبی اکدس سے یہ کہتے سنا کہ ایک وقت بنی آدم پر آئے گا جب کوئی چیز سوائے درحم و دینار کے کام نہ آئے گی مسند احمد سونے اور چاندی کے وہ سکے جن میں کاروبار کا حکم میرے آقا نے دیا تھا وہ ایک دن اس جالی کرنسی کو شکست دے دیں گے اس دن یہ دائشتگردی کے خلاف نہ عالمی اتحاد کام آئے گا اور نہ فنانشل ٹاسک فورس موسیقی موسیقی